محسکار دوستوں بہتر سواست میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سب یہاں پر اکترت ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہم اپنا سواست کیسے اچھا رکھ سکتے ہیں کیسے ہیلڈی لائف جی سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر ہمیں اچھا سواست چاہیے تو وہ ہم کو ارن کرنا پڑے گا یعنی کہ وہ ہمیں کمانا پڑے گا جیسے ہم پیسہ کماتے ہیں اب ارن کیسے کریں گے پیسہ کمانے کے لیے تو ہم نوکری یا بزنس کرتے ہیں سواست کیسے ارن کریں گے تو ارن میں یہی چھپا ہوا ہے ای ای آر این ای کا مطلب ہے ایکسرسائز یعنی نیمت بیائیام ای کا مطلب ہے ایٹیٹیو یعنی پوزیٹیو ایٹیٹیو سکراتمک سوچ آر کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ بھرپور آرام اور این کا مطلب ہے سنسلک آہا ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نیمت بیائیام کرتے اور ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ سکراتمک سوچ رکس پتے گے اور رات کو ہم اگر صحیح سمیر پر مطلب صحیح سمیر پر بستر پڑ جائیں اور آٹھ گھنٹے کی اچھی میند لیں تو ہم کو بھرپور آرام مل سکتا ہے لیکن سنسلک آہار کا کیا ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی سنسلک آہار نہیں لے پاتے تو سواست کے یہ چاروں سکھم اگر کام نہیں کریں گے تو ہمارا سواست صحیح نہیں ہوئے گا چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھرپور جو ہے پوسٹک بھوجن کی بات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو مانو شریر ہے وہ لگ بھگ 63 ٹریلین کوشکاؤں سے مل کر بنا ہوگا اور اگر ہم ٹوپٹانگ ٹائم پہ کھائیں گے اور یہ جو بھی چاروں ہم نے بات کری اس میں سے کوئی بھی ایک چیز کمیور ہوگی تو ہماری کوشکاؤں اوپر آپ بھوجن یا پوشن نہیں ملے اور سنتلت آہار اور پوشک تک جو ہیں وہ ہماری کوشکا میں جاتے ہیں اور ہمارا شریر کام کرتا ہے کیونکہ کوشکا سے بن کے کوشکاؤں سے مل کر ٹیشیو بنتا ہے ٹیشیو سے مل کر آرگن بنتا ہے آرگن سے مل کے ایک آرگن سسٹم بنتا ہے اور ایسے کچھ کہ اگر ہم کوشکاؤں کو پریاب اچھی ہوا اچھا پانی اور اچھا پوشن دیں گے تو ہمارا شریر بھی سوسط رہے گا کیونکہ کوشکاؤں سے مل کر وہ بنتا ہے واسطوں میں ہو کیا رہا ہے ہم پردوشت ہوا دے رہے ہیں پانی پوشن مارک ہے کیونکہ پانی کیسا آرہا ہے ہم لوگ آرو لگاتے ہیں یا بہت کوشش کرتے ہیں چھپن تھا دی ایک ٹائم ایسا تھا جب پرانے جمانے میں ترہ ترہ ایک امریکے ہم پورا ایک چھپن ہو کرتے تھے تو اس میں ہم کوئی بیلنس ڈائیٹ ملتی تھی آج کل بھاگ دوڑ وہی جنگی بھی ہے اور ہم تھوڑا بہت کچھ کھا لیتے ہیں کئی بار جنگ فود کھا لیتے ہیں اور کئی بار ہم لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ارے وہ تو کچھ نہیں کھاتا تھا کھر بھی اس کو ایسا ہو گیا تو بھائی پراؤگلم نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کھاتا تھا کچھ نہیں کھاتا مطلب کنٹرول ڈائیٹ لیتا تھا تو اس لیے یہ پراؤگلم ہوتی ہے سنتلت اہار ہے کیا یہ ہم سمجھتے ہیں اگر ایسے ہم لوگ سکون میں یہ سب پڑ چکے ہیں لیکن ہم بھونج جاتے ہیں سنتلت اہار میں کائیوک کاربو ہائیڈریٹ ہونا چاہیے جو ہمیں چاول سے روٹی سے آلو سے مٹھائی بغیرہ سے ملتا ہے فیٹ جو کی ہمیں گھی سے تیل سے ڈالڈا سے ملتا ہے پروٹین دال سے انڈوں سے دوچ سے نان ویچ سے ملتا ہے ویٹامین منڈرلز تاجے فل ہری سبجیوں سے ملتا ہے فائیبر ریشدار فل سلاس سے ملتا ہے اور پانی ہے واسطوں میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم اوپر کی جو دو چیزیں ہیں وہ جیادہ کھا رہے ہیں اور نیچے کی جو دو کی جو ہیں یہ ہم کم کھا رہے ہیں ایکچولی ہونا اُلتا چاہیے اگر سنکلت آہار کی بات کریں تو کائیبو ہائیڈریٹ اور پیٹ کمپیٹیبلی کم ماترہ میں ملنا چاہیے مطلب لینا چاہیے اور پروٹین ویٹامین منڈرلز جیادہ ماترہ میں پہنچنا چاہیے تو یہ ہم کو مل کیوں نہیں پا رہا کیونکہ ہماری بھاگ جوڑ بھری جنگی ہے جو مل گیا وہ کھا لیا ٹائم ٹائم پہ چائے پی جنگ پھوٹ کھا لیا تو اور پھانکارک تیل مسالے یہ سب ہماری پیٹ میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہم کو خاد پردات مل رہے ہیں اس میں اگر دودھ کی بات کریں تو اوکسیٹوزن کے انجیکشن لگا کر گائر سے بھینسوں سے دودھ نکالا جاتا ہے یوریا کی اپنا شرط ان سب سے کیہوں چاوہ لوگ آئے جاتے ہیں سبجیوں کو کلچر کرنے کے لئے کینیکل یک سبجی مل رہی ہیں فل کا لوگ ویٹ نہیں کرتے پکنے کا کاروائٹ سے پکا لیتے ہیں اناج میں جادہ پیداوار کے لئے ہائیبریڈ قسم کا اپیو ہو رہا ہے تو یہ سب کارنوں سے ہمارے بھوجن میں اگر ہم بات کریں تو ایک سال میں ہم چار سے پانچ کلو کیمیکل کھا جاتے ہیں اور یہ ہمارے شریر میں ٹاکسیسٹی بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ ہماری بھو بری عادتیں ہوتے ہیں پان بھڑکا کھاتے ہیں کھاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں شراب پیتے ہیں تو ان سے شریر میں برا پربھا ہو پڑتا ہے اب جیسا میں نے بتایا کہ اگر ہم ہیلتھ چارٹ کو اُلٹا کر دیں گے مطلب کاربوہائیڈریٹ اور پیٹ زیادہ کھائیں گے کیونکہ ہم جنگ فود کھا رہے تو اس میں وہی زیادہ مل رہا ہے ویٹامین ویڈلز نہیں مل رہے ہیں تو موٹاپا آئے اب یہ موٹاپا جو ہے یہ سب ہی بیماریوں کی جڑ ہے کم ایج ہونا کینسر ہونا جوائنٹ پرابلم ہونا ٹھیک ہے آپ موٹے ہیں تو کئی جگہ آپ کو جاؤگ نہیں ملتی گون کی پرابلم ہے اور یہ ایسے بہت ساری بلٹ پریشر ہے بریدن پرابلم ہے آپ کو خود میں اچھا نہیں لگتا کولیسٹرول بہت زیادہ ہے بی پی کی سمسیہ ہے لوگ موٹا موٹا کہتے ہیں یہ ساری ہے ایک قرآنہ جمانہ تھا جب مہاماری ہوتی تھی ملیریہ ہوتا تھا حیجہ ہوتا تھا یہ سب بیماریاں ایسی تھی جو کی کیٹ آنگ اچھے یعنی کی بیکٹیریہ یا وائرس سے آج کے جمانے جیون شیلی سے ہونے بیماریاں آگے ہیں اب یہ کون سی بیماریاں ہیں یہ ہمارے غلط خان پان غلط لائف سٹائل کے کارن آگے ہیں جیسے کی کینسر شگر موٹا موٹا پا ہارٹ اٹیک بلڈ پریشر اسثمہ آلسر ہڈیوں کے روح خون کی کمی آج کل ہم لوگ شیطل پہ پیتے ہیں چپس کھا پہ ہیں بجار کے تو اس میں کچھ دینے کی بجائے شریف کو شریف سے کیلشیم پھینچ لیتا چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہڈییں کمزور ہو رہے ہیں خون کی کمی ہے اب اس سب کا سمادھان کیوں ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر ایسی ان میں سکول چیزیں ہو جاتی ہیں تو سال و سال علاج ہوتا ہے اور جو آدمی اس کو بھوگ رہا وہ تو پرشان ہوتا پوری پرشان ہوتی اور ایک دن کا خرچ دو ہزار سے پانچ ہزار روز آتا لوگوں کی خیت بک جاتے ہیں دھر بک جاتے پرشان ہوتا اس کا سمادھان کیا ہے وہ جو پہلے بتایا تھا سمتلت آہار اب یہ سمتلت آہار ملے گا کیونکہ خان پان میں جیسا ہم نے دیکھا ملاوٹ ہے صحیح چیز پہنچ دی رہی گی ایک پایا گیا ہے ریسرچ کے دوارہ جو آج کی ڈیڑھ کا سیر ہے ایپل پورانے جوانے ایپل جو ہے اگر ایک ایپل پورانے جوانے میں لوگ کھار دیتے اور آج وہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا تو جو نیمیت خان پان ہمارا ڈیلی کا ہے اس کو سنتلت کرنے کے لیے ہم کو سپلیمنٹ کی آوش ہے اب یہ سپلیمنٹ کوئی دوائی نہیں ہے یہ اہار کے سمپورک ہے مطلب اہار کو پور کرنے کے لیے کچھ سپلیمنٹ بجار میں آتے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کری جو بھی بیلنس ڈائیٹ ہے اس میں سب سے پہلا تطور جو ہے وہ ہوتا ہے پروٹین پروٹین ہمارے شریف کا بلڈنگ بلوک ہوتا ہے یعنی اس سبھی چیزیں جو ہیں وہ پروٹین سے بنتی شریف میں چاہے برین ہو چاہے مسل ہو اور چاہے بال ہو ان میں پروٹین کی اوشکتہ ہوتی ہے چاہے وہ ناکھون ہو اب بہت سارے ایڈز ایسے آتے ہیں کہ آپ پھلانا شیمپو لگا لی گی آپ کے بال دھنے ہو جائیں جب بندہ پروٹین پروپر لی نہیں کھائے گا تو کتنا بھی شیمپو تیل لگا لی کچھ ہونے والا نہیں تو بیسیکل ہم کو یہ سمجھ نا ہے کہ پروٹین ایسا تطوہ ہے جو ہمیں روز لینا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہماری شریر میں جمع نہیں ہوتا یہ جتنا روز آپ لوگ اتنا روز لگ جائے گا تو پروٹین کی ہمارے شریر کو پرتی دن جتنا ہمارا کلو شریر ہے اتنے گرام کی ضرورت ہے یعنی کہ مالی یہ ایک سامان آدمی ساٹھ کلو کا ہے تو اس کو ڈیلی ساٹھ گرام پروٹین کی آوش ہے اب یہ پروٹین کرتا کیا ہے یہ ہمارے ناکھون بال ماں سپیش یا سیلز کا آپس میں میسیج کرنا یعنی ہمارا سوچنا سمجھنے کی پرکریہ اور کام کرنے کی پرکریہ انٹی باڈیز یعنی ہماری ایمیونیٹی بڑھانا خون خون میں اوکسیجن کو کیری کروانا برین کا کام کرنا پاچا کرسوں کا بنانا سیللر کنسٹرکشن یہ سب چیزیں اب سوال ہی اٹھتا ہے کی کیا ہمیں پورا پروٹین مر رہا ہے تو ہم دیکھیں گے ہم دن بھر میں لیتے گیا ایک عام دیکھیں اگر ہم عام بھاشا میں دیکھیں تو اگر ہم نے دو گلاس دودھ لے لیا تو چار گرام پروٹین دو کٹوری ڈال خالی چار کسی نے کچھ اور کھا لیا مٹن مٹن کھا لیا ہر طرح کے لوگ تو جا کے تیز گرام پروٹین آپ کو مل دو دس گرام اور پکڑ لیجئے کہ آپ کچھ اور کھاتے ہوں تو بھی آپ کو پروٹین کا گیپ ہے اب یہ پروٹین کے گیپ ہونے کارن یہ جو ساری سمسیاں ہیں یہ ہوتی ہے بال ڈھڑنا نہ اچھے نہیں آنا ما سپیشیوں میں پروڑم آنا سوچ سمجھنے سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگنا کھون کے روگ ہو جانا اور کھانا پروپر نہ پچنا یہ ساری چیزیں ہوتی اب اس کو ہم پورا کیسے کریں ہمارے پاس زیادہ ہیں تو اس کے لیے ویسٹیج کا ایک پروڈکٹ ہے پروٹین پاؤڈر اب یہ جو پروٹین پاؤڈر ہے یہ بانکی جو بزار میں آرہا ہیں پروڈکٹ ان سے الگ کیسے ہے یہ دس گرام کے ایک اگر آپ چمچ نکالیں گے تو اس میں آپ کو آٹھ دسم دو گرام پروٹین دے گا جب کی بزار میں جو پروڈکٹ آتے ہیں وہ پورے ڈبوے میں سات گرام پروٹین آئے گا ٹھیک ہے نا بانکی چیزیں فالتو ہیں جو ہمارے شریف کے لیے وہ ہم کو ویسے ہی گھر میں جو ہم کھاتے کی تے اس سے مل جاتے ہیں اب آپ یہاں دیکھئے کی بجار کا ڈبوہ ہے وہ جو سو روپے کا اگر ہے تو سات گرام دے رہا ہے اور پورا ڈبوہ ہم کھا نہیں سکتے ایک دن اور جب ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ تیس روپے میں آپ کو دس گرام پروٹین دے رہا ہے یعنی لگ بھق چھے سو روپے میں آپ کو دب آ رہا ہے تو یہ فرق ہے اس کو لینے سے آپ کی پروٹین کی ماترہ پوری ہو سکتے ہے اب آتے ہے وائٹمین اور منورلز ہمارے شریف کو تیرہ پرکار کے ویتامین اور گیارہ پرکار کے منورلز ملنا ہی چاہیے یہ سب پلوں سبجیوں انڈے اور دوز وغیرہ سے ملتے ہیں اب اس کا سپلیمنٹیشن ہم کیسے لے سکتے ہیں ایک ایسا پردار پایا جاتا ہے یہ سمدر میں اس کو بولتے ہیں سپائرون نینا یہ ایک ہرا کلر کا کائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو پودہ ہے اس میں بہت اچھے ویٹانون منورلز ہوتے ہیں اور یہ ناسا بھی ریکمینٹ کرتا ہے اپنے ایسٹرنوٹ جو لوگ اوپر ہنٹرکس میں جاتے ہیں وہ یہ کیپسول کھاتے ہیں اس میں اگر سویابین سے ملائیں تو سویابین سے دگنا پروٹین ہوتا ہے انڈوں سے چھے گنا دالوں سے تین گنا گائے سے چودہ گنا اور اس میں تیرہ منرلز اور تیرہ ویٹامن ہوتے ہیں بی ڈویل ہوتا ہے اور آئیرن ہوتا ہے اس میں بیٹا کیروٹن ہوتا ہے یا کی ویٹامن اے ہوتا ہے تو اگر آپ سو کلو سبجی لے لو اور ایک کلو سپر نیو لے تو برابر تو یہ بہت ساری کمیاں ساڑھے تین روپے کا ایک کیپسول ساڑھے تین سو کی سو کیپسول کا ڈھبا اگر ہم روز ایک کھائیں گے تو ہم کو باقی فرق اس سے پڑھے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اچ رکھ چا یعنی ہائی بلٹ پیشر اب یہ ہوتا کیسا ہم لو آلو بندیا بھیجیا سموسا ایکس وائز خراب تیل میں کھاتے ہیں جہاں سے کھاتے وہ بار بار تلتا ہے اسی تیل میں تو لو فیٹ وہاں پر ہمارے شریف میں جاتا ہے اور وہ ہماری دھمنیوں میں جم جاتا ہے اور جمنے کے قارن خون کو نکلنے کا جگہ کم ہوتی ہے صحیح ماترہ میں موجود رہے تو یہ برا فیٹ نہیں جم گا اگر برا فیٹ جم گیا ہے تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یا ہم سٹینٹ ڈلوائیں وہ ہمارے برے فیٹ کو کنارے سٹا دے گا یا بائی پاس کروائیں لیکن اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ بیٹ جمع ہوتا کتنا خطر نام اس کا ایک اپائے ہمارے پاس ہے فلیکس یعنی السی اب السی جو ہے یہ ویسے ہمارے پاس آتی لیکن ہمارے پاس کھانے کا سمیں نہیں تو السی کے تیل کا یہ کیپسول آتا ہے اب یہ کیپسول بھی ایک آپ کو ڈیمو کر کے اس اپیسوڈ کے بعد بتایا جائے گا کی کیسے یہ بیٹ پیٹ کو گل آتا ہے تو یہ جو ہے یہ ایک ڈب بھی آتی ہے نبوے کیپسول کی چار سو ساٹھ ہو پیر اور اسے کھانے سے یہ اومیگا تھری کا سنچار کرتا ہے اور بیٹ پیٹ دھیرے دھیرے ہمارا گل کرنے لگتا اور ہم کو ایک اچھا ایفیکٹ آتا ہے شریف میں فرق آتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اب ہم برا تیل ہی کیوں کھائیں تاکہ ہمارے شریف میں پیٹ جمع ہو تو ویسٹیج میں لائٹ ہاؤس نام کا رائز بران آئل آتا ہے جو کی کولیسٹرول فری ہے یعنی زیرو ٹرانس فیٹ ہے فیزیکل ہونے کے کار اس میں کیمیکل نہیں ہے ویٹامین ای ای ڈی سے بھرپور ہے انٹی آکسی دن ہے اس میں اوریزن آل ہے جو کی ہمارے دل کو سوس رکھتا یہ بالکل پانی جیسا پتلا ہے تو تلنے میں ایک تو اس میں کیمیکل نہیں ہوتے دھوان کم نکل دوسرا تلنے میں کم لگتا ہے اور نقصان نہیں کرتا ہے تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ تین بیسک چیزیں اور اس کے ساتھ پروٹین پاؤڈر یہ چار چیزیں ہی لیں تو ہم اگر سوسط ہیں تو سوسط رہیں گے اور تھوڑا بہت اگر ہم کو پروبلم ہے تو دھیرے دھیرے وہ پروبلم دور ہوگی تو یہاں میں اپنا یہ پریزنٹیشن ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ فلیکسیڈ کا ڈیمو دیکھیں گے دھنی واد